جو آداب آپ کے استقبال ہیں ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر ایٹین لیسن نمبر اٹھارہ اگر آپ کو نائیو ایس کے کسی بھی سبجک کے نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل یا ہیل بک چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن کلاسز بھی آویلیبل ہیں ایڈمیشن بھی ہوتا ہے تو پہلے سوال ہے گرام پنچایت کیسے بنتی ہے اس میں گرام سبا کا کیا رول ہے گرام پنچایت یا گاؤں پنچایت راج نظام کا بنیادی ادارہ ہے ٹھیک ہے پنچایتوں میں ایک تہائی نشست خواتین کے لیے مقصوص ہیں یعنی جو ایک تہائی ہیں اگر ہم تین حصوں میں باتیں تو وہ خواتین کے لیے بلکل کیا ہے مقصوص ہیں ان کے لیے خاص ہیں سیٹے بھی درزات فیرز آتو اور درچ فیرز خوائل کے لیے مقصوص ہیں یعنی سٹے ایسی کے لیے بھی مقصوص ہیں پنچایت میں ایک پردہان ہوتا ہے جسے گاؤں کا ووٹروں کے ذریعے برائے راست منتخب کیا جاتا ہے جو گاؤں کے ووٹرز ہوتے ہیں پنچایت میں کچھ پنچ بھی ہیں اور ایک ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں جسے پنچایت کے مہمران منتخب کرتے ہیں جو پنچایت کے مہمران ہوتے ہیں وہ اسے منتخب کرتے ہیں اگلہ ہے گرام پنچایت کے آمدنی کے اہم ذرائع بیان کرتے ہیں گرام پنچایت کے آمدنی کے جو اہم ذرائع ہے مطلب گرام پنچایت جو کام کرتی ہے گاؤں پنچایت وہ اپنی انکم کیسے کرتی ہے اس کی آمدنی کیسے ہوتی ہے آمدنی مطلب انکم کے اہم ذرائع ذرائع مطلب ریسورسز کیا ہے گرام پنچایت کے آمدنی کے اہم ذرائع ہیں جائدات زمین سامان اور مویشیوں پر ٹیکس یعنی ہاؤس ٹیکس وغیرہ ملتا ہوں نے زمینوں پر ٹیکس ملتا ہے اور سامان پر اور مویشیوں پر گوڈ ٹیکس اور مویشی یعنی جانور وغیرہ پر اینیملز پر جو ٹیکس وغیرہ بارات گھر جیسی سہولیات جیسے ایم سی ڈی ہاؤس ہوتے ہیں یا پنچائت کی دوسری جائدات سے کرایا جو پنچائت کی انڈر میں ہوتے ہیں گورمنٹ کے جائداد ہوتے ہیں مجرموں سے مختلف قسم کے جرمانے وصول کے جاتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں ان سے مختلف قسم کے جرمانے وصول کے جاتے ہیں ریاستی حکومت کے ذریعے جمع کردہ زمینی محصول کا ایک حصہ جو پنچائت کو دیا جاتا ہے چند آم کاموں کے لئے دیہاتیوں سے جمع کردہ فنڈز ریاستی اور مرکزی حکومت سے گرانڈز یہ سارے کام جو ہے کیے جاتے ہیں اور ان سے حکومت سے لیے جاتے ہیں اب اس کے بعد ہے مینسپل کورپریشن کے کام کیا ہے جو ایم سی ڈی ہوتی ہے اس کے کام بتانے شہریوں کی میاری زندگی کو بہتر بنانے کے لئے یہ کام بہت اہم ہے صحت صاف پانی پانی کی فرامی ہے بجلی ہر ایک کی زندگی میں اہم ہے اچھی صحت دینی ہے پانی کی فرامی کرنی ہے بجلی دی پہنچانے ہیں مینسپل کورپریشن صاف سطرے شہر ہسپتال کی سہولیات پینے کے صاف پانی کی دستیابی کو یقینی بنا کر شہریوں کے میاری زندگی کو بہتر بنانے مدد کر دیں یعنی لوگوں کی صحت کا رہان لگتی ہے ہوا بغیرہ خراب نہ ہو پولوشن نہ پھیلے بجلی ملتی رہے پانی پہنچتا رہے اور صاف سطرہ رہے ہسپتال اچھے ہو شہر اچھے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اب ایمینسپل کورپریشن کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ گاؤں کی پانچایت کے آمدنی کے ذرائع ایسی مینسپل کورپریشن کے آمدنی کے ذرائع بتا رہے مینسپل کورپریشن کے آمدنی کے ذرائع کیا ہے مینسپل کورپریشن کے آمدنی کے ذرائع درست دے لیں مینسپل کورپریشن کے آمدنی کے ذرائع ٹیکس ہے ہاؤس ٹیکس ہے تفریح ٹیکس ہے لخیرہ اندروزی پر ٹیکس ہے بغیرہ ساتھ ہاؤس ٹیکس لیتی ہے تفریح آنے کوئی پروگرام ملتی ہے مینسپل کورپریشن کی آمدنی کے ذرائے یعنی جو ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا اسی طرح مینسپل کورپریشن کے آمدنی کے ذرائے بتانے مطلب ان کی انکم آف سورس کیا ہے میں نے بھی بتایا ہے ٹیکس ہاؤس ٹیکس تفریح ٹیکس زخیرہ اندروزی پر ٹیکس وغیرہ سے آمدنی کرتے ہیں ریاستی اور مرکزی حکومتوں سے گرانچ اور جو ریاستی اسٹیٹ ہے اور جو سینٹرل گورنمنٹ سے ان سے گرانچ بھی ملتے ہیں بڑے بڑے کراہی سے آسل ہونے والی آمدنی مینسپل کورپریشن کی دکانیں کھوکے کمیونٹی ہال وغیرہ کراہی پر دیتی ہے دیگر چار چیزیں جیسے ٹول ٹیکس سیوری چارج ٹیکس پانی اور بجلی کے چارج وغیرہ یہ سب بھی جو ہے اس کو ملتے ہیں ڈسٹرک مجسٹیٹ کے اہم کام کیا ہے اگلا سوال ہے جو ڈسٹرک مجسٹیٹ ہوتا ہے اس کے اہم کام کیا ہے سب سے پہلا کام جو ہے کام مندرجہ ذہن ہے پہلا یہ ہے زلے میں امن و امان اور امن کو برقرار رکھنا یعنی جو پورا زلہ ہے جو اس کے اندر میں ہے اس کے اندر شانتی بنائے رکھنا پیس فل ماحول رکھنا دوسرا ہے کہ ریاستی حکومتیں اور مرکزی حکومتیں کی مختلف پولیسیاں اور پروگرام لاغو کروانا اور جو اسٹیٹ کی پولیسیاں ہیں جو منصوبیں ہیں اور گورمنٹ کے جو سینٹرل گورمنٹ ہے بڑیوے گورمنٹ اس کے منصوبیں ہیں اس کو پروگرام کو لاغو کرانا مطلب اس کو اپلائی کرنا اس کے بعد ہے ریاستی حکومت اور زلہ اداروں اور دفاتر دفاتر کے درمیان اہم لنگ کے طور پر کام کرنا جیسے ایک بیچ میں وہ ہوتا ہے جو سارے کام کراتا اس کے طور پر یہ کام کرتے ہیں مختلف محکموں کی سرگرمیوں جیسے کہ تعلیم، صحت بہبود، لینڈ مینجمنٹ، پولیس جیل اور سخافت کو مربوط کرانا ان سب چیزیں کام کو بھی کرانا تعلیم کا انتظام کرتے ہیں صحت کا، لینڈ مینجمنٹ، پولیس جیل اور سخافت کلچر کا بھی انتظام مختلف نمائندے اداروں جیسے لوگ سبا، خانون ساج اسمبلی، بلوک کمیونٹی، جیلے کاؤنسل بلدیات وغیرہ کے لیے آزادانہ و منصفیانہ انتخابات کی نقاط کو یقینی بنانا یہ ساری چیزوں کو کیا بناتے ہیں یقینی بناتے ہیں اگلا سوال ہے کہ گرام سبا کی تشکیل کیسے ہوتی ہے جو گرام سبا ہوتی ہے اس کو تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کا کام کیسے ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے گرام سبا گاؤں کے تمام بالک مردوں اور عورتوں کے ذریعے تشکیل کی جاتی ہے جو بالک ہو چکے ہیں جن کی ایج اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہے وہ لوگ اس کو بناتے ہیں گرام سبا جنہوں نے اٹھارہ سال کی عمر مکمل کر لی ہے اور جن کا نام وہاں کے ووٹر لسٹ میں شامل ہے وہی گرام سبا کو جو ہے بنا سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ گرام سبا میں ایک سال میں کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں جو گرام سبا ہوتی ہے اس میں ایک سال کے اندر کتنی میٹنگز ہوتی ہیں سبائے ہوتی ہیں تو گرام سبا میں دو میٹنگیں ہوتی ہیں اپنی پہلی میٹنگ میں گرام سبا گرام پنچایت کے بجٹ پر غور کرتی ہیں اپنی جن کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے گرام سبا میں گرام پنچایت کے بجٹ پر غور کرتی ہیں اپنی دوسری میٹنگ میں گرام سبا گرام پنچایت کی طرف سے پیش کر دی ریپورٹ پر غور کرتی ہیں پہلی میں تو گرام پنچایت بجٹ پر غور کرتی ہیں دوسری پنچایت کی طرف سے پیش کردہ ریپورٹ پہ غور و فکر کرتے ہیں کیا صحیح ہے کیا ہے اگلا سوال ہے گرام بنچائت کی ترقیاتی کام کیا ہے یعنی جو گرام بنچائت ہے گاؤں کی بنچائت ہے وہ کیا کیا کام کرتی ہے علاقے کی بھلائی کے لیے گاؤں کی بھلائی کے لیے وہ درزین ہے پہلے گاؤں والوں کے لیے پانی کے ساف پانی کا انتظام پینے کے لیے ساف پانی کا انتظام کرتی ہے دوسرا گلیوں میں پکی سڑکے بناتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی کچھ سڑکے نالیوں کا انتظام مطلب صفائی نالیوں کی گاؤں کی صفائی کرنا اور گاؤں کے اندر جو صفائی کرمچاریوں کے ذریعے اس کی صفائی کرانا کارٹیج انڈسٹیز کی حصلہ افضائی کرنا ٹھیک اور جو کپڑے وغیرہ کا کام کر رہا ہم کی حصلہ افضائی کرنا مطلب ان کو آگے بڑھا رہا ہے میر کے اہم کام کیا جو میر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اس کے اہم کام میر huys incremental corporation کا سربراہ ہوتا ہے ایم سی ڈی کا جو ہیڈ ہوتا ہے میں وہ اس کا کیا ہوتا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کی ریک دے اس کے ذریعے زیل افعال در زیل افعال ہے جو کام دیتا ہے کوئرپریشن کے اسلاعہ سے ہو کی صدارت کرنا وہ میٹنگ میں نظم آضبط کو برقرار کمکل جو اسلاعہ سے ان کی صدارت کرتا ہی میٹنگ میں نظم آضبط کو برقرار رکھتا ہے نظم آضبط بھی بنایا ہے کاونسٹلر ریاستی حکومت کے درمیان ایک لنک کے طور پر کام کرتا ہے اور جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ ریاستی حکومت کے درمیان ایک لنک کے طور پر کام کرتا ہے غیر ملکی معززین کو شہر کا دورہ گراتا ہے اور جو غیر ملکی معززین ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں ان کو شہر کا دورہ گراتا ہے انہیں شہر کے بارے میں بتاتا ہے لکھاتا ہے کہ ہمارا شہر کیسے ہیں آخری سوال ہے اس کا دسوال کہ کاؤنسلر کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے منتخب ہوتا ہے کاؤنسلر کسے کہتے ہیں وہ کیسے منتخب ہوتا ہے ہر مینسپل کاؤنسل کے صدر کو کاؤنسلر کہا جاتا ہے کاؤنسلر کا انتخاب بالک راہ دہنگان کے ذریعے پاس سال کی مدد کیلئے کے یاد یعنی ووڈ ڈالتی ہے لوگ پبلک ووڈ ڈالتی ہے اور وہ چنائے صرف وہی افراد جو ریاستی الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کردہ ہے شرائط کو پورا کرتے ہیں کورپوریٹر منتخب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہی کاؤنسلر منتخب ہو سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں منتخب ہو سکتا جنہیں جو الیکشن کمیشن نے مقرر کیا ہے جو ٹکٹ لے تھے کاؤنسلر انہیں ہی کے تھے تو یہ ایک جو ہے چھوٹے سی ویڈیو تھی میں نے آپ کے لئے بنائی دی سوشل سائنس کی اور سماجی سائنس پہ امید ہے کہ یہ چھوٹی ویڈیو پسند آئے اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک چیئر سبسکرائب کریں اور ہم آئے ساتھ چھوڑے رہے ہیں شکریہ